بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جمعیرات جی صبح چھوٹی ہے خوش ہے جی یوم الوطن کی چھوٹی اور درویان میں ایک دو دن کام کیا اور پھر الحمدللہ جمعیرات کی چھوٹی آگی ہماری یہ ویڈیو ہر جمعیرات کو آ جاتی ہے جس میں ہم تھوڑی ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں بھائی ہمیں ریال ابھی بھیج دینے چاہیے نہیں بھیجنے چاہیے یا روک لینے چاہیے یار ایسا نہ ہو کہ روکیں بعد میں لاکھوں کا نقصان ہو جائے لاکھوں کا یقین مانے اور بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم روکیں اور بعد میں لاکھوں کا فائدہ بھی ہو جائے اچھا برحال حریم شاہ نے برطانی سیاست میں حصہ لے لیا اور وہاں پر کچھ سیاست دینے ان کی سپورٹ کر رہی ہیں میں آپ کو یہ بات کیوں بتا رہا ہوں یہ حالانکہ ہماری ویڈیو کا موضوع نہیں ہے لیکن حریم شاہ کے مطلق آپ بہت خوبی جانتے ہیں شاید آپ کو میں نے ایک آدھ پکچر ان کی یہ کنفرم نیوز ہے جی جیو نیوز کی طرف سے پاکستان میں آیا جو جیو نیوز تو اب بھی حال ہی میں ویسے میں دیکھ رہا تھا ایک نیوز ایسے وہ مجھے نوٹیفکیشن شو ہوا حریم شاہ لیٹس ویڈیو واہل تو اللہ تعالیٰ کی ذات جی اپنی رحم و کرم کرے ہمارے اوپر میں یہی بولوں گا اور برحال اگر یہ میں نہیں گولتا ہے ان کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کا اپنا میں کمیٹ نہیں دیتا آپ کی کہہ رہے ہیں اچھا ایک بھائی اور آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا جی آج ہی کچھ دو تین گھنٹے ٹھہر کے جب آپ تمام پردیسی بھائی ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں گے تو اس ٹام آج لائیو آئیں گے لائیو گپ شپ چلے گی جی اور انشاءاللہ کچھ سوالوں جو آپ ہوں گے لائیو بھائی آپ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لائیو آپ کو نوٹیفکیشن آجے گا تو جوائن کر سکتے ہیں مجھے تو برحال جی چلتے ہیں آج کے معاملات کے مطلق سب سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹنگ میں میں یہ بولوں گا کہ آج پاکستان میں گولڈ کا ریٹ تقریباً دو لاکھ ستکتر ہزار پلس میں جا چکا ہے یعنی کہ اگر ہم بات کرنے دو لاکھ اسی کی تو وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے دو لاکھ اسی بہت ہو رہے ہیں کیونکہ جب ہم اپنے گھر سے نکلیں گے گولڈ زیور لینے پاکستان میں تو دو لاکھ اسی کے راؤنڈ میں ہی پڑے گا ہمیں تو ٹھیک ہے اچھا بارہ پاکستان میں سونے کا ریٹ دو لاکھ ستکتر ہزار پلس میں جا چکا ہے بھائی اور سعودی ریبیا میں بھی گولڈ کا ریٹ مہنگا ہو رہا ہے اور آپ تمام پردیسی بھائی کتہ ہی میرے خاص کار پرانے استاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ کبھی پہلے ایسے ہوا تھا کہ ریال کا ریٹ نہیں بڑھا اور گولڈ کا ریٹ بڑھتا گیا ہاں کچھ بھائی مجھے کمنٹ کر کے بولتے ہیں بھائی وہ عالمی مارکٹ کے حساب سے گولڈ کا ریٹ چلتا ہے عالمی مارکٹ میں گولڈ کم مہنگا ہوتا ہے جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے پاکستان میں یعنی کہ ڈالر کا ریٹ بڑھا اور گولڈ کا ریٹ بڑھ گیا ڈالر کا ریٹ بڑھے گا گولڈ کا ریٹ بڑھے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جب ڈالر بڑھے گا تو ریال بھی بڑھے گا یہ کنفرم ہے تو بھائی ریال کا ریٹ رکا ہوا ہے اور گولڈ جو ہے وہ دو لاکھ کے اراؤنڈ میں پہنچا تھا دو لاکھ دس بارہ تک پندرہ تک توام رہا اور ابھی دو لاکھ اسی کے اراؤنڈ میں پہنچ چکا ہے تقریبا تقریبا پینس سٹھ ستر ہزار روپے ایک تولہ گولڈ کے پیچھے مہنگا ہو چکا ہے معاملہ اور ریال کا ریٹ آج سے چھے چار پانچ ماہ چھے ماہ پہلے بھی بہتر تہہتر تھا آج بھی تہہتر چوہتر ہی ہے ریال کا ریٹ میں زیادہ سے زیادہ پچاس پیسے کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر ہوا ہوگا تو یہی ہے تو یہ کیسے ہے جی سوچنے والی بات ہے نا تو میرا تمام پردیسیوں سے آپ سے التماث ہے جی کہ میں آپ کو ایک بات بولوں گا جتے میں میرے پردیسی بھائی ہیں آپ چاہے پندرہ سو کماتے ہیں چاہے دو ہزار کماتے ہیں چاہے ایک ہزار ریال کماتے ہیں چاہے بھائی اس سے زائد کماتے ہیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیف کریں یقین مانے میرے پاس بھائیوں نے ایسی ایسی ویڈیو بھیجی مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ معاملت یہ جو یوملوطنی کو پر ڈسکاؤن لگی سن لے اس کے مطلق تو میں نے ان کو بتایا بھائیوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ یار بھائی میں نے یہ چیزیں لی ہیں لولو مارکیٹ سے یا کار فور سے یا کہیں سے بھی باہر سے مجھے اتنی ڈسکاؤن پر ملی ہے حالانکہ ان کا یہ جو ریڈ تھا یہ ہاں میں بولتا ہوں جو عام ڈسکاؤن لگتی ہے بیس تیس پرسنٹ یوملوطنی کو پچاس سار ستر پرسنٹ ڈسکاؤن لگ جاتی ہے تو کچھ ریال سیف کیے ہوئے تھے تو بھائی جانے کے لیے بیگ لے لی ہیں لیکٹرونز کی کچھ چیزیں لے لی ہیں ہمارے کام آئیں گی جاتے سمیں تو بات کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بولوں گا تمام پردیسیوں کو دیسی کر دیتا ہوں اگر کسی پردیسی بھائی کے پاس بیس ہزار ریال وہ سیف کر لیتا ہے آپ نے دو ہزار کر لیا ہزار کر لیا پانچ ہزار کر لیا بیس کر لیا پچاس کر لیا میں ایک بیس ہزار ریال کی مثال دے رہا ہوں میں تو ریال کا ریٹ ابھی کیا چڑ رہا ہے بھائی تقریباً ساڑھے تہتر سے چوہتر کے راؤنڈ میں ہے ویسے آج میرے پاس ویڈیوز بھی آئی ہیں راجی بینک کی طرف سے کنفرم اور تہتر ستر پیسے سے اسی پیسے کے راؤنڈ میں ریٹ بھائی جی ریال کا ریٹ یہی چڑ رہا ہے نا تو اگر ریال کا ریٹ پہلے بھی آپ کے باتے بیاسی تراثی چوراسی ہو چکا تھا اگر ریال کا ریٹ پہلے کی طرح بیاسی تراثی چوراسی ہو جاتا ہے تو دس روپے بڑھ گئے ایک ریال کے پیچے دس روپے پاکستانی بڑھ گئے نا تو بھائی اگر آپ کے پاس بیس ہزار ریال ہے خودی کلکلیٹ کر کے دیکھ لیں بیس ہزار زرب دسر ٹھیک ہے ہاں اگر اس سے بھی زائد اوپر چلا گیا تو بھائی پھر تو کیا ہی بات ہے ہاں اگر دس روپے بھی بڑھتا ہے تو آپ تھوڑے بہت پیسے ڈال کے اپنی طرف سے پاکستان میں ہانڈا ایک سو پچیس جو مشہور بائیک ہے میں مختلف ویڈیوز میں اس کا ذکر بھاؤنڈے کا اس لیے کرتا ہوں کہ ہم پردیشیوں کی فیوریٹ بائیک ہے پاکستان میں تو آپ وہ بائیک لے سکتے ہیں اتنا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو یار تھوڑے بہت چاہے سیف کریں چھوٹی جانے کے ٹائم آپ کے اچھے خاصے کام آئیں گے اور آپ کو اچھا خاصہ ان میں سے پرافٹ بھی ملے گا